اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا پسندے تو لائک زرور کیجئے گا بہت ایزی ریسپی اور بہت ایڈیلیشیس کوئڑوں پر بنایا جانے والے تکے سب سے پہلے میں نے مرگی لے لی اس طرح سے پوری میں نے اس کی کٹنگ نہیں کروائی تھی میں نے پوری مرگی لے لی تھی اس کو اچھا کہ اس سے واش کر لینا ہے اور پھر اس کی کٹنگ کرنی ہے تو نائف جو ہے وہ اچھا دریقے سے تیز کر لی ہے میں نے کیونکہ چکن کے اگر آپ تو کٹنگ خود کر رہے ہیں تو پھر تو جو چوری بغیرہ جو ہے نا وہ اچھا دریقے سے تیز ہونی شاہی ہے لیکن اگر آپ لوگ خود کٹنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ جہاں سے چکنگ لے کر آئے ہو اس شوپ والے سے آپ بول سکتے ہو کہ آپ اس کو چکنگ کے پیسز دو تکہ والے یعنی کہ تکے والی کٹنگ جو ہے وہ آپ نے کروا لینی ہے لیکن میں نے کٹنگ نہیں کروای تھی میں خود اس کی کٹنگ کروں گی اس لئے میں نے یہ پوری مرگی ہی لے لی تھی اس کو اچھا دھو لیا تھا میں نے پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح سے میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ لوگ شوپ والے سے کٹنگ نہیں کروانا چاہتے ہیں خود کرنا چاہتے ہیں دیکھ لیں آپ اس طرح سے کٹنگ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے اپنی مرضی کے اپنی پسند کی کٹنگ کرنی تھی کچھ میں نے بونلس لینے تھے دکھا بنانے کے لیے کچھ میں نے اس میں تھوڑے سے ہڈی والے پیس بھی لینے تھے کیونکہ اسے دکھوں میں بہت ہی مزے کا ذائقہ آتا ہے تو اس لیے یعنی کہ میں نے اپنی پسند کی پیسیز جو ہے نا وہ کرنے تھے اس لیے میں نے پوری مرگی لیا اور اس کے پیس جو میں خود کر رہی ہوں اس طرح سے جو ہے وہ پیسیز میں نے کر لی ہیں کافی زیادہ سارے تو اب جو ہے وہ ہمیں انگریڈینٹس چاہیے میں سمپل گھر والے انگریڈینٹس جو گھر میں سامان ہوتا ہے وہ استعمال کروں گی کیونکہ بہت سے لوگ ایسی رسپیز چاہتے ہیں جن میں ہم باہر والے مسائلہ استعمال نہ کریں کیونکہ وہ ویسے بھی ہلتھ کے لیے زیادہ اچھے نہیں ہوتے تو میں لوں گی وہ جو گھر میں موجود ہوں گے آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی وقت دکھیں جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں بار بی کیو کر سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہوگا سب سے پہلے میں نے ایک باول لیے بڑے باول لے لینا ہے آپ نے اس میں میں نے دو چمچ دہی ڈالا ہے اس کو اچھا طریقے سے بیٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ دو چمچ ہے صرف تو ہم اس کو چمچ سے ہی کر سکتے ہیں بیٹر کی اس میں ضرورت نہیں ہے باقی جو مسائلے میں اس میں ایڈ کروں گی وہ میں اس میں گھر والے ہی ایوز کروں گی باہر والا میں نے کوئی بھی مسائلہ ایڈ نہیں کیا ہے اورگینک بلکل یہ بنیں گے کوئی بھی میں نے باہر کا مسائلہ ایڈ نہیں کیا ہے تو میں نے ادرک لیا ہے اچھا طریقے سے اس کو پیس لیں گے ساتھ میں میں نے حلدی لیا ہے سرخ مرچ لیا ہے میں نے نمک لیا ہے ساتھ میں میں نے لسن لیا ہے پھر زیرہ گرم مسائلہ اور ساتھ میں میں نے خوشک دھنیا ان تینوں چیزوں کو میں نے اکٹھے پیس لیا تھا تو ان سب چیزوں کو دہی میں اچھا طریقے سے مکس کر لیں گے ہم چمچ سے اتنی اچھی مکسنگ نہیں ہوتی ہے جتنی اچھی مکسنگ ہاتھوں سے ہوتی ہے تو اس لئے میں ہاتھوں کا استعمال کر رہی ہوں ہاتھوں سے جو ہے وہ اس کی بہت اچھا طریقے سے مکسنگ کر لیں گے اس کے بعد یہ چکن پیسی سے اس کو جو ہے وہ میں اس مسائلے میں ڈال دوں گی اور پھر اس کو اچھا طریقے سے مکس کریں گے اس کی فولڈنگ کریں گے تاکہ سارا مسالہ جائے وہ اچھے دیکھے سے ان چکن پیسیز کو لگ جائے کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کو باہر کے مسالے جو ہوتے ہیں وہ بلکل سوٹ نہیں کرتے اس وجہ سے وہ ان چیزوں کو کھانا بھی پسند نہیں کرتے لیکن اگر آپ لوگ ایسے چیزوں کو کھانا پسند کرتے ہیں لیکن آپ لوگ اوائٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ مارکٹ کے مسالہ استعمال نہ کریں تو آپ گھر والے مسالے استعمال کر کے یہ بہت ہی اچھی ریسپی بنا سکتے ہیں اور اس کو کھانا سکتے ہیں یہ ہر کسی کو پسند آئے گی اس میں ویسے بھی کسی قسم کا کوئی آئل نہیں ہوگا میں اس کو کوئلوں پر بناوں گی اس میں بلکل بھی آئل کا یوز نہیں کروں گی میں یعنی کہ فرائے بغیر اس کو کر کے نہیں بناوں گی اس کو میں ڈائریکٹ کوئلوں پر ہی کروں گی تو آپ لوگ دیکھے گا کہ میں یہ کس طرح سے بنداتی ہوں تو اس طرح سے میں نے اس کو اس والے ڈبے میں ڈالیا اچھلے کیسے ہاتھوں کو جو لگا ہو مسالہ ہے وہ بھی اس کو اچھلے کیسے لگا دینا ہے ڈبے کو کناروں سے بھی صاف کر لینا اچھے سے کہ کوئی بھی مسالہ جائے وہ ضائع نہ ہو پھر اس کو کور کر کے اوور نائٹ کے لیے میں نے اس کو میرینیٹ کیا تھا تاکہ اس کا جو مسالوں کا ضائقہ ہے وہ ان چکن پیسز کے اندر تک چلا جائے اور پھر بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ان میں اس طرح سے کوئلے جو ہیں وہ آپ کو مارکٹس سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گے ان کو لے کر اچھلے کیسے آگ جلا کر آپ نے ان کو ذرا گرم کر لینا ہے پھر سیکھے لیں گے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم جگن پیسز کو لگائیں گے یہ بالکل جس طرح سے میں کر رہی ہوں ویسے آپ نے کرنا ہے اگر آپ ایک دفعہ لگانے کے بعد دوبارہ سیکھوں پر لگائیں گے then make sure کہ سیکھے جو ہیں وہ گرم نہیں ہونی چاہیے انہیں تھنڈا کر لیجئے گا تھنڈے پانی میں ڈال کے پھر اس کے بعد ان کو صاف کر لیجئے گا اور پھر دوسرے لگا دیجئے گا اس طرح سے جو ہے میں سیون ٹو ایٹ چکن پیسز اس کے اوپر لگا لوں گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے کر رہی ہوں آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے کرنا ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں کائنی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزے کی اچھی اچھی ریسپیز جو انہیں ملتی رہے ہیں باربی کیو ریسپیز چکن ریسپیز گھر کے کھانے کی ریسپیز گھر کے مسالوں سے بنی ریسپیز جو لوگ باہر کے مارکٹ کے مسالات پسند نہیں کرتے ہیں وہ گھر کے مسالوں سے بنی اگر چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل پر آپ کو ہر قسم کی ریسپیز ملیں گی جو آپ ارگینک مسالوں سے تیار کر سکتے ہیں اسی طرح سے ان کو تھوڑا سا ہم اونچا کر لیں گے تاکہ اچھا دیکھے سے جو اس کو سینک لگ جائے ہر طرف سے اور یہ بالکل پکے ہوئے ہوں گے کیونکہ ایک تو مسالات لگا کہ ہم نے ان کو اوور نائٹ کے لیے میرینیٹ کیا ہوگا اور چکن میں ٹیسٹ جو ہے وہ اندر تک جائے گا اور پھر باقی جو ہے وہ یہاں پر اچھا دیکھے سے پک جائے گا بھاربی کی ہو جائے گا تو پھر ان میں بہت ہی مزے کا ذائق آئے گا اب اس کے اوپر تھوڑا سا برش سے صرف ہم آئل لگائیں گے ہلکا سا لگائیں گے ان کے اوپر اور بہت ہی پیاری خوشبوانہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے اتار لیں گے اس طرح سے آپ نے اتارنا ہے اگر آپ بلکل ایک ہی دفعہ چمچ ڈال کے یا ہاتھ یا کسی بھی نیپکن سے اتاریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے ان کی شیپ خراب ہو جائے گی اس لئے آپ نے ویسے نہیں اتارنا ہے جیسے میں نے اتارا ہے دکھایا ہے آپ کو بلکل ایسے چمچ سے آپ نے تھوڑا سا مجھے کر کے باقی اس کو ہاتھ سے نکال لینے اب دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار یمی جلیشیس اس کی بہت ہی مزید کی خوشبو آ رہی ہے یہ دکھا تیار ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے آج کے عرص بھی بہت پسند آئی ہے جلد سے پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اللہ حافظ